موسیقی مریم نواز نے سعید سید، ہانی امجد جمجون اور شیخ زکاودین کمپنی سے ایک کروڑ بیس لاکھ مالیت کے شیئرز محصول کیے دورانے تفصیش مریم نواز کے شیئرز کے حوالے سے متضاد دیانات یوسف عباس کو دو ہزار تیرہ میں بیرون ملک سے تیرہ کروڑ کی رقم منتقل کی گئی حمدہ شہباز اور دیگر کے نام برطانیہ سے چوبیس لاکھ تیس ہزار ڈالر منتقل کروائے گئے احساساب عدالت میں شریف فیملی کے کیسز کے بعد دھنگا مار آئی ایس پی سٹی کا جدز ڈیٹ سے داخل ہونے والے تمام کارکنوں کو گرفتار کرنے کا حکم کیپٹن ڈیٹائٹ سبدر کی کارکنوں کو چھڑوانے کی کوشش اہلکار سے لاٹھی چھین لی شایفتہ پرویز ملک اور کمل لیاقت کی بھی پولیس کے اہلکاروں سے بحسو تقرار لیگی رہنوہ پرویز ملک، علی پرویز ملک، خاجر امران نظیر، چودی شہباز، مبشر جاوید سمیت لیگی کارکنوں کی بڑی تعداد عدالت کے باہر موجود رہی ہے چیئرمنٹ بورڈ آف منیجمنٹ جناہ ہسپتال گوہر اجاز کا اچانک دورہ گوہر اجاز لواہکین کے زمین پر بیٹھنے سے برہم خود بھی زمین پر بیٹھ گئے انتظامیہ نے کارڈک ایمرجنسی کے ویٹنگ ایریا کا تعلہ توڑ دیا گوہر اجاز کی اٹینڈنس کو بیٹھنے کے لیے مناسب جگہ پراہم کرنے کی ہدایت نوہ زائدہ بچوں کی سہت کا پروگرام عدویات کی مد میں سترہ کروڑ کا کٹ لگا دیا گیا مہکمائ پرائمری ہیل کا نو عرب روپے کا ترمیمی منصوبہ پی اینڈی ووٹ کو ارسال ترمیم شدہ بجٹ میں عدویات سپلائی کے بجٹ میں واضح کمی رمہ سال پروگرام کے لیے دو عرب بیس کروڑ روپے مقصص کیے گئے تھے تاریخ میں پہلی بار فیکٹری ملازمین کی ریجسٹریشن کا فیصلہ لاہور پولیس نے فیکٹریوں سے ملازمین کا ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کر دیا پہلے مرحلے میں ایک سو اٹھائیس فیکٹریوں کا ریکارڈ ظلف سیراسی ہزار سات سو پچانے ملازمین ریجسٹر کر لیے گئے ڈالفین پیرو ناکے سیف سٹیز کے کیمرے سب علامتی نکلے سی سی پیو کی دفتر بیٹ پولیسی چور ڈاکو آزاد گھومنے لگے گاڑی موٹر سائیکل چوری کی بارداتوں میں اضافہ چھے ماہ میں پانچ سو نو گاڑیاں تین ہزار پانچ سو پچپن موٹر سائیکلیں چوری پولیس کے آداد و شمان نکلے کھول دی ایف بی آر کا نون پائلٹس کے لیے شکنجہ تیار سیلس ٹیکس ریجسٹریشن کے بغیر بجلی اور سوئی گیس کے کمرشل کنیکشنز لگوانے والوں کے خلاف کارروائی چھے ہزار ایک سو چیاسٹ لاہوریوں کو نوٹسز جاری ٹیکس نیٹ میں شامل نہ ہونے والے تین سو تین بھٹا مالکان کو نوٹس حکومتی عراقین اسمبلی کے لیے کمیونٹی ڈیولپینٹ پروگرام کی مد میں آٹھ ہرب بیس کروڑ جاری گوانے پنجاب نے حکومتی اور اتحادی ایم پی ایس کو فنڈز کے اجراء کی منظوری دے دی لاہور میں سبائی بزراء اور ایم پی ایس کو سینتالیس کروڑ سے چھتر لاکھ روپے کے فنڈز دیے زلہی انتظامیاں کی نا اہلی شہر کی اہم شارہیں روشن نہ ہو سکی شہریوں سے لوٹ مار اور ٹریفک حادثات میں اضافہ ادھر گریڈر اقبال پارک میں رات گئی بھی لائس جلنے سے بجلی کا بے درے زیاہ ہونے لگا مر کر بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے نشتر کے لاکہ نگڑ میں قبرستان تالاپ کا منظر پیش کرنے لگا قبرستان میں عزیزو کارپ کی قبروں پر آنے والے شہری پریشان ایتکا کی کشمیریوں اور پاک پوٹ سے اظہار ایک جہتی کے لیے ریلی حاجی زفر علی گروپ کے سرکاری محکموں کے ملازمین پنجاب اسملی کے سامنے پہنچے ملازمین کا کشمیریوں اور پاک پوٹ سے اظہار ایک جہتی جنت نظیم نے بھارٹی ہٹ دھرنے کے خلاف نارے کیبل آپریٹرز ایسوسییشن کا تمام بھارتی چانلز کے بائی کارٹ کا اعلان غیر قانونی نشریات کو روکنے سے کسیر ذرہ مبادلہ کی بچت ہوگی کشمیر بنے گا پاکستان کا سلوگن چلائیں گے صدر ملک پرکان کی دیگر راہنماؤں کے ہمڈا پریس کانفرنس کہتے ہیں ہم سب پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں غیر قانونی نشریات کی روکتان کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کا مطالبہ خالص اور میاری دودھ کی پراہمی کے لیے فوڈ آثورٹی کا ملک پاسچرائز منصوبہ فوڈ آثورٹی کے شہر میں گوالوں اور کمپنیوں کو ریجسٹر کرنے کے لیے رابطے پہلے مرحلے میں ٹاؤنشپ میں موجود گوالوں اور کمپنیوں سے رابطہ کیا گیا دلچسپی رکھنے والے گوالوں اور کمپنیوں کو ساتھ روز میں ریجسٹر ہونے کی ہی رائے ملزمان کو ریائیت دینا مہنگا پڑ گیا ایف آئی اے کے تین انسپیکٹر اپنی ہی ایجنسی کے شکنجے میں آ گئے حوالہ ہنڈی کے ملزمان کے خلاف کاروائی میں ریائیت دینے پر مقدمہ درج ملزمان میں انسپیکٹر سجاد باجوا، سرفراز رانجہ اور انسپیکٹر وسیم اختر شامل ڈالفن سکوٹ کی بڑی کاروائی شادی کا جھانسہ دے کر دو پاکستانی لڑکیوں کو چائنہ لے جانے کی کوشش ناکام مشکوک گاڑی سے چینی باشندے سمیت دو لڑکیوں کو تحویر میں لے لیا گیا چینی باشندہ مغل پرا سے تعلق رکھنے والی لڑکیوں کو اسلام آباد لے جا رہا تھا دونوں لڑکیاں اور باشندہ چوم پولس کے حوالے نوہ کوٹ کے علاقے میں حجام کی دکان پر ڈکیتی کی باددار ڈاکو دکان کے کیش کاؤنٹر سے نقضی اور قیمتی سامان لوٹ کر پرار سی سی ٹی وی پوٹیج میں ڈاکوں کے چہرے بازے پولس تاحال ملزمات کو گرفتان نہ کر سکی طاقت کا نشا یا پیسے کا غرور ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر مجھے کیوں روکا لکشمی چوف میں شہری نے گاڑی اور وارڈن پر اچھرا دی ساتھی وارڈن سے سجاد کو گاڑی کے نیچے سے نکالا پولس نے موقع پر پہنچ کر معاملے کی چھان بین شروع کر دی لیگی راہنما رانا مشروط کی کل نیب لاہور میں طلبی سابق صبائی وزیر پر سپورٹس فیسٹیول میں غیر قانونی ٹھیکے دینے کا الزام رانا مشروط گزشتہ پیشی پر نیب حکام کو مطمئن نہیں کر سکے تھے پنجاب پولس کی آٹھ ہزار سے زائد آؤٹ آف ٹرن ترقیہ واپس سپریم کورٹ نے عدالتی فیصلے پر نظرسانی کے لیے اپیلوں کی سماعت کیسز کے سما ستمبر کے دوسرے ہفتے تک ملتبی وکلا دلائل کے لیے طلب وزیرعالہ عثمان بزدار کی جوہر ٹاؤن آمد پبلک سروس کمیشن کے نئے امتحانی مرکز کا اختتاق کیا وزیرعالہ نے سی سی ٹی وی کیمرو کی مدد سے امتحانی ہالز دیکھے چار منزلہ امتحانی مرکز چھتیس کروڑ کی لاغت سے قائم کیا گیا ڈیپٹی سپیکر سردار دوست محمد میزاری کی زیر صدارت اسمبلی کا اجلاس مقبوضہ کشمی کی صورتحال پر پیش کی جانے والی قرارداد منظور بھارت کی مقبوضہ کشمی کی خصوصی حیثیت تبدیل کرنے کی مضمت اقوام متحدہ کے نمائندے مقبوضہ کشمی بھیجوانے کا مطالبہ حکومتی اراکین کا ایک سال میں اچھی کارکردگی کا دعویٰ اوپوزیشن اراکین نے حکومت کی کارکردگی کو مزہح کا فیض قرار دے دیا کہتے ہیں حکومتی کارکردگی کا سب سے زیادہ بوجھ غریب عوام کے کاندھوپر پڑا آئی جے پنجاب سے ایران کی انٹی نارکوٹکس پولس کے وفت کی ملاقات کیپٹر ریٹائیڈ آریت نواز نے ایرانی وفت کو جدی ٹیکنالوجی پروچیکٹس کے متعلق آگاہ کیا گوونر پنجاب سے پاکستانی نجات برطانی پولس افسران کے ملاقات چودری سرور کہتے ہیں پاکستان کے تھانہ کلچر میں تبدیلی لا رہے ہیں ادھر برطانی اور جاپانی پولس افسران کے وفت کا سیف سٹی اتھارٹی کا دورہ وفت کو چیف آپریٹنگ آفیسر اکبر ناصر خان کی اتھارٹی بارے پریچنگ ایف بی آر حکام سے ملاقات سے قبل تاجر تنظیموں میں اختلافات نئی میر گروپ کا پاکستان ٹریڈرز آلائنس کے ساتھ بیٹھنے سے انکار نئی میر کہتے ہیں پی ٹی اے کے ساتھ بیٹھنے کی وجہے بائیکار کو ترجیح دیں گے ادھر انجمن تاجران کے مختلف گروپس نے فکس ٹیک سکیم کے لیے تجاویز تیار کر لی دس کروڑ کا کاروبار کرنے والا چھوٹا تاجر تصور ہوگا میڈیکل اینڈینٹل کالیجز میں داخلے کے لیے انٹری ٹیسٹ کی تاریخ کائلان یو ایچ ایس کے زیرہ تمام انٹری ٹیسٹ پچیس اگست کو ہوگا انتظامات مکمل لاہور میں آٹھ اور دیگر شہروں میں تین تیس مراکس قائم چہت کر ہزار چار سو سکتا میں امیدبار انٹری ٹیسٹ میں حصہ لیں گے جوئیٹی سنڈیکیٹ کا اجلاس چار ارب ارتالیس کروڑ کا بجٹ منظور ریسرچ پروگرامز، اسازہ کے لیے تحقیق، ملازمین کی تنخواہوں اور پینشنز میں اضافہ بجٹ میں چھبیس کروڑ روپے کا خسارہ ظاہر کیا گیا پوڑ اتھارٹی کے مالی سال دوہزار انیس بیس کے تین ارب روپے کا بجٹ منظور چیئرمن پنجاب پوڑ اتھارٹی کی ذریعہ صدارت بورڈ کا اجلاس فیس اور جرمانوں کی محسطہ ریکووری کے لیے انفورسمنٹ انسپیکٹر کی تعداد میں اضافہ محکمہ اوقاف کے زیر احتمام ایوان اوقاف میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محکمہ اوقاف اور مذہبی امور کے علماء کرام اور ملازمین کی شرکت علماء کرام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر روشنی ڈالی گورنر ہاؤس میں گرلز گائیڈ اسوسییشن کو ریسکیو ون بان ٹو ٹو کی ٹریننگ تقریب میں گورنر پنجاب کے لیے پروین سرور کی خصوصی شرکت ریسکیو اہلکاروں نے طالبات کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی ٹریننگ دی نیشنل جونئر سکوچ چیمپینشپ کے پہلے مرحلے کا آہاز پہلے مرحلے کے اس تتاہی روز چوبیس میچز کھیلے گئے انڈر نائنٹین، انڈر ٹفٹین اور انڈر تھرٹین کے آٹھ میچز ہوئے چیمپینشپ کے کورڈر فائنل بائیس اگست کو کھیلے جائیں گے پاکستان ہاکی فیڈریشن کے ذریعے تمام گول کیپنگ کیمپ کا نیشنل ہاکی سٹیڈیم میں آغاز گول کیپرز کو دو سیشنز میں ٹریننگ کرائی جائے گی کیمپ کماننٹ شاہد علی کہتے ہیں چار گول کیپرز کا اولمپک کالیفائنگ گراؤنڈ کے لیے انتخاب کیا جائے گا موسیقی